فی کتابِ حلم و بین و واسطہ قرقہ دین اعوذ باللہ من الشیدون الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النظینا منطق اللہ حق قطعہ دئی ونا تمہنہ انہا وانتم مسلمون ماتا زمور امن اللہ جمیئن ونا تفردہ قرور سروا پڑے کون اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ترہ درو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور دوسرا حکم یہ ہے فرماتے اس وقت تک نہ مرو اس وقت تک موت کے موں میں نہ جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں سچے سچے مسلمان نہ بن جاؤ تیسرا حکم یہ ہے فرماتے اللہ کے دین والی رسی کو مضموطی سے تکڑو صحیح معنوں میں دیندار بنو اور جس مرے کام سے روک رہا ہے وہ ہے انتشار وہ ہے خلفشار وہ ہے بہمی جگڑا اور بہمی جنگ و جدا آپس میں اختلاف نہ کرو انتشار نہ پھیلاؤ پھر کنسازی نہ کرو اختلاف بازی نہ کرو تاکہ دین اور دنیا میں کامیاب و کامران ہو جاؤ سلوات پڑے محمد و عالم ربنا سلیانا محمد و عالم رجل فرج انشاءاللہ ان مجالس میں ترتیبار انی بات و برگفت بو کی جائے گی تقوی کا مانا کیا ہے متقی بڑھ کر جینے مرنے کا طریقہ کار کیا ہے تقوی کا فیدہ کیا ہے سکمہ استیار نہ کرنے کا نقصان کیا ہے اس پر کن بقدر درورت گفتب ہو چوٹی پوری میلے تقوی کے مارے میں پڑی گئی امید ہے کہ جو کل تجریف فرما تھے ان کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ متقی بڑھ کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے اور متقی بننے کا فیدہ کیا ہے اور آخری فیدہ یاد کیا تھا کہ جنت خالق اکبر نے متقیوں کے لیے بنائی ہے نیازہ جنت میں جانے کا پروگرام ہے تو لباس تقوی سے بے بدن کر کے جنت میں داخل ہونا پڑے گا جس بندے کے بدن پر تقوی کا لباس نہیں ہوگا نہ رضوان جنت دروازہ جنت کھولے گا جن اندر داخل ہونے دے گا اور جن کے بدنوں پر تقوی والا لباس ہوگا رضوان جنت جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے حد کرے گا اے متقیوں جس دروازے سے جی چاہے تو اندر جا سکتے ہو نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے کیونکہ ای ہائیں امام المتقین اور جنت بنائے گئے متقیوں کے لیے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آگے امام المتقین ہوں گی اور پیچھے متقین کی صفحے ہوں گی اور سارے اکٹھے جنت پر فرداؤس میں جاکھل ہو جائے گی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کا درجہ پستہ ہے ایمان کا درجہ پراندہ ہے سنانچہ پراند کی قائد ہی ہے قاندر آراب و آمننا بدلو یا رسول اللہ تیری خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ہم ایمان اللہ ہے قرآن کہتے ہیں برکولو اسلمنا تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں ولما یا رف کرل ایمانو فی قروب قوم ابھی ایمان تو تمہارے دنوں میں داخل نہیں ہوا انہوں نے تعویٰ کیا تھا جب ایمان لائے ہیں قرآن کہتے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں ابھی ایمان تمہارے دنوں میں داخل نہیں ہوا اس سے یہ دتیجہ نکلا کہ ایمان کا درجہ پستہ ہے ایمان کا درجہ بولندہ ہے جسرہ ایک لڑکا جو بیٹھنے پاس اس نے کیا ہو کہ وہ کہتے میں بیئے پاس ہوں اسے کہا جائے لگ تُو ابھی بیئے کا تُو نے امتحان کو دیا ہی نہیں تُو یہ کہے کہ میں بیٹھنے پاس ہوں ابھی یہاں اللہ خلاف کرتا ہے مومنوں کو اے ایمان وانو اس دے میڈرے کا امتحان دو تو یہ بات سمجھ سے بانہ ہے کہ ایسے ایمان پاس کو بہا جائے کہ میڈرے کا امتحان دو کیونکہ جب تک میڈرے کا امتحان نبیہ جائے اس وقت اگنہ ایفے کر کرتا ہے نبیہ کر کر کرتا ہے ایمان کی کلاس میں بیٹھ کرتا ہے تو یہاں اللہ کہا نا ایم اقلاق والوں کو گم دیر آئے کہ پہلے میڈرے کرو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے دو معنی ہیں اسلام کے معنی عمومی ہیں جو خدا کو مصطفیٰ کو قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے اس کے خصوصی معنی ہیں جو اللہ نے غمبر خاتم نے پہنچایا اسے حیدر کرار نے پھیلایا اسے حسین بن علی نے ہزار مشکلات سہدر اس دین کو گچایا اس مکمل دین پر عمل کرنے والے کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں سلمات پڑھو محمد وآل محمد صاحب کو یہاں اسلام یہ خصوصی معنی مراد ہے کہ اللہ کے سامنے جو جھوک جائے اللہ فرمائے یہ عقیدہ رکھو وہ میرا عقیدہ یہی ہے اللہ فرمائے یہ کام پر ماجب ہے تو وہ فوراً بجا لائے اللہ فرمائے یہ حرام ہے اسے دامن کو بچاؤ وہ دامن کو بچانے لگ جائے اللہ درجے بلند ہوں گے وہ مصطفی کو بجا لانے نہ جائے اللہ فرمائے یہ کام مغروح ہے اسے دامن کو بچاؤ کیونکہ تمہارے جنت کے بردوں میں سمی آ جائے گی تو مصطفی سے بھی دامن کو بچائے اللہ جو کچھ کہہ دے رسول جو کو فرما دے جو امام غدا فرما دے وہ نہ چون کرے نہ چھران کرے دردن کو چھپا دے اس کو حقیقی اسلام لیتے ہیں اور اس اسلام کی دعا جناب ابراہیم نے مانگی اس اسلام کی دعا جناب اسمائیل نے مانگی اور اس اسلام کی دعا جناب یوسف نبی ابن نبی نے مانگی اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں خانہ گابا بناتے ہیں جب خانہ گابا مکمل ہو جاتا ہے پر نعضہ لگ جاتا پانی بہنے کے قابل ہو جاتا ہے تو دعا نام کے رفنہ بج اللہ مسلم مہین لگ اے اللہ ہمیں اپنا حقیقی مسلمان بنا کہ بنائے وزیر پر یوں عمل کرے کہ دیل نے کمی اس کی مقار حق خیال بھی بیدا نہ ہو جو تیرے آگام کے سامنے گردن جو آئے کہ کبھی گردن اپنانے کی توبت ہی نہ آئے حضرت یوسف دعا مانگ دے رب تو مسلمان والہ قریب سالحین اے پر مردگار میری وفا کی سلام پر فرما اور میرا حشر حشر اپنے نیک بدوں کے ساتھ فرما حال کہ نبی ہیں صاحب کتاب ہیں جناب اس بیر خود نبی ہیں نبی کے بیتے ہیں جناب یوسف نبی ہیں نبی کے بیتے ہیں نبی کے پوتے ہیں پھر بھی دعا مانگ دے رب دو سالی مسلمان اے اللہ میری وفا کی اسلام پر ہو اور میرا حشر حشر تیرے نیک بدوں کے ساتھ ہو اسے پتا چلا اسلام کی مندر کتری برند ہے اور حقیقی اسلام کا شان کترا عظیم ہے سلوات پڑھو حقیق عالم محمد پر لہذا اللہ اسی اسلام کے بارے میں فرماتے اس وقت تک نبی رو جب تک حقیقی جو وقیل بننا چاہتا ہے پہلے وقالت پڑھنی پڑے گی یہ وقالت کسی کہتے ہیں تب وہ پڑھ کے وقیل بنے گا کوئی پٹواری بننا چاہتا ہے تو پہلے پٹوار چیتنا پڑے گا یہ پٹوار کس چیز کا نام ہے تا کہ وہ پڑھ کے پٹواری بنے اگر مسلمان مرنا ہے تو پہلے اسلام کو سمجھنا پڑے گا میرے دوستو اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے قرآن پر سمجھنا پڑے گا اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر محمد و آل محمد کے درمازے پیش بنا پڑے گا اللہ ہے جلی جلی سمجھنا جو کہ سلام قرآن میں ہے اور قرآن پیغمبر اسلام کے قلد مقدس پہ اٹھرا ہے اللہ فرماتے نظل بھی روح العمین انا قلب بھی قلد تکون من المنظرین اے میرا حبیب یہ قرآن لے کر عبری لے امین تیرے قلب مقدس پر اترا ہے تاکہ تُو لوگوں کو بتائے تُو لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ کے قرآن کا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے مقصد کیا ہے اور جو قرآن کے اندر اسلام بھیجا دیا ہے اس اسلام کا مطلب کیا ہے اور مسلمان بن کر جین مرنے کا طریق اختار کیا ہے اب دو دیکھ نہیں ہے پیغمبر ادرم نے تیرہ ساتھ قرآن پڑھ کے دنیا کو سمجھایا بگے میں دس سال مدینے میں پڑھ کے سنایا بھی اور بیان فرمایا بھی تو آیا پیغمبر ادرم کے تیس برس اسلام سمجھا دیں قرآن پڑھ دیں قرآن پڑھ دیں قرآن سمجھانے کے بعد آیا سارے مسلمان قرآن کو سمجھ گئے تھے سارے مسلمان اسلام کو سمجھ گئے تھے سارے سچے پتے مسلمان پڑھ گئے تھے ان اکثر اکثر بندوں کی سمجھ سمجھ بھی نہ آئی اور ان کو کچھ سمجھ نہ آیا یہ قرآن کا مطلب کیا ہے اور اسلام کا طریقہ کیا ہے اور مسلمان پڑھ جینے مرنے کا صلی کا کیا ہے آپ کہیں گے میں کس طرح کہہ رہا ہوں تو میں کر دوں گا کہ آؤ پڑھو قرآن قرآن کہتا اے میرے حبید تیری بزم رسالت میں ایسے لوگ بھی آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ بہت صالح تھے وہ کان لگا کر تیری بات لو کو سنتے ہیں وہ ساری بات امت لے کر آخر تک سنتے ہیں کان نگا کر سنتے ہیں لیکن بلے کچھ بھی نہیں بڑھتا حتی ازا خارج جو میرے اندر جب تیری بز میری سانت ختم ہوتی ہے اور وہ باہر نکل کے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں تو قان ان حقیوں سے پوچھتے ہیں ان کو میں نے علم پڑھا کر دنیا میں بھیجا ہے کہ ادمازہ تعالی آنے پا آپ تک رسول نے کہا کیا ہے اس سے پتہ جلا ایک سریعت ان لوگوں کی تھی جو پیغمبر کا کلام بھی سنتے تھے بیان بھی سنتے تھے تفسیر قرآن بھی سنتے تھے لیکن پلے کچھ نہیں پڑھ تھا کون حقیوں سے پہتے تھے جن کو اللہ نے علم لے کر دنیا میں بھیجا ہے کہ اب تک نبی نے کہا کیا ہے اور نبی کے فرمان کا مطلب کیا ہے اب دیکھ یہ ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد وہ حق یا کون سی ہیں کہ جن کو بنایا پیغمبر اکرم کے بعد اس کے سینوں میں علم پران قدیت فرمایا وہ حق یا کون ہے اس مقام پر اگر دعو کو دیکھ جائے ہم کہیں گے آل محمد ہیں وہ کہیں گے اصحاب محمد ہیں وہ کہیں گے تابعین ہیں کچھ لوگ کہیں گے طبع تابعین ہیں واؤ اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے علامہ وہ کون چی ہستیاں ہیں جن کے سینوں میں قرآن کا سمت کر کھا ٹھا ٹھا مار رہا ہے پیغمبر اکرم نے این اکرام لے کر بھی بتایا اور گشتر کا طور بھی بتایا کہ وہ ہستیاں کون ہیں جن کے سینوں سے قرآن لینا ہے جن سے اسلام لینا ہے جن سے قرآن کے معنی سیت میں آئے اور جن سے قرآن کو سمجھ نہ آئے تو میں عد کروں گا آؤ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث پیش کروں جس پر اسلام کے حق پر فرقوں کا اتفاق ہے پیغمبر فرماتے ہیں اور ایک بار نہیں بیس بار فرمایا انی تار فی برس اگلین کتاب اللہ مرت ردی آن بیدی مائن کمست دو میمہ لند غلو بابی وین اہما ضیب کرے گا اتا یر نا علی ان ہاؤ او دنیا والو اللہ نے مجھ سے پہلے بھی نبی بھیجے مجھے خادم علم یا بنا کر بھیجا تو لہذا اللہ کی سوا کسی ذات کے لئے بقا نہیں آئے میں بہت دائقہ چکھنے کے بعد دنیا سے جانے وانا ہوں لیکن اللہ نے مجھے رحمت دل آلم بھیجا میں پہلو گوی نبی بہات وانوں بھی میں زمین وانوں بھی میں آسمان وانوں بھی میں پورے آلمین کا نبی اس لئے آنے والی نصروں کو سجد راتے پر چلانے کے لئے گمراہیوں سے بچانے کے لئے خالد اکبر ہی خوش روزی کا پروانہ دلانے کے لئے اور جہنم سے بچانے کے لئے جاگیر جنت کا پتہ دلانے کے لئے تو ابھی مشان چیزے چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک نام اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز کا نام میری طرح کے اہل بیت علی السلام ہے فرمائے جب تک ان دونوں کے دامن کو تکرے رہو گی تمہارے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل محمد ہوگا میں پیغمبر اکرم ہوگا میں مرشمت قبرہ کا قائدار ہوگا وہ پیغمبر آخر زمان ہوگا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پینات کی ہر شے بدل جائے گی یعنی زمین آسمان بن سکتی ہے آسمان زمین بن سکتا ہے تقدیر بدل سکتی ہیں تدبیر تر سکتی ہیں پینات میں انقرابہ فنسا ہے پر قرآن وحی قید کا دام پگنے والوں قیام قیامت تو تو سبھی گمرا نہیں ہوگے تر تکبیر تر تر رسالہ تر حیدری قرآن تر صلوان اس سے پتہ جلا کہ پیغمبر اقرم کے باب اگر قرآن کے ساتھ ہیں تو آل محمد ہیں قرآن سمجھ دے وادے ہیں تو آل محمد ہیں قرآن سمجھانے والے ہیں تو آل محمد ہیں قرآن بچانے والے ہیں تو آل محمد ہیں قرآن کی تعلیمات پینا دے والے ہیں تو آل محمد ہیں اب لوگوں کو شد دور کرنے کے لیے پیغمبر نے ناب لیلی کر بتایا کہ آل محمد گون ہے فرمایا القرآن اور دنیا مالو میرے ماذک اور قرآن لینے تو آل کے دروازے پہ جانا کیونکہ آل قرآن کے ساتھ ہے قرآن آل کے ساتھ ہے جب تر کہتا یر آل یر ہو جب تر ہو دے کاؤسر پر قیامت والے دن آل اور قرآن اکتھے میری بار گاہ میں آذر نہیں ہوں گے چینا کی کوئی طاقت نہ علی کو قرآن کیا نہ کر بھگے گی اور نہ قرآن کو حیدر قرآن جدا کر سکے گی سلمات پڑھو محمد و آل محمد پر یہی وجہ ہے کہ قرآن کا دعویہ ہے کہ سلمات ہم ہم ہر چیز قیل کتاب نے رکھ دیا ہے اور امام کے بارے میں حیدر قرار کے بارے میں خدا فرمات ہے کہ کل سلمات سمندر موجود تھا وہ دنیا کو لنکار لنکار کے کہتے تھے پکار پکار کے کہتے تھے سلونی سلونی قبلان قف کے دونی اے دنیا والوں جس جیر کے بارے میں چاہو حیدر ایک قرار سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے نہ کاؤ تم سوال کرنا توہارا کام جواب دینا میرا کام ابھی تمہارا سوال مکمل بھی نہیں ہوگا کہ ایلی کا جواب حاضر پاؤ گے سرہا حاضر تو میرے دوستوں عزیزوں اور مزرگوں پسہ چل گیا یہ علم پران ایلی اور اولاد ایلی کے سیدوں میں ہے ساری کے کربلا پڑھو ظالموں نے سیدو شودہ کو شہید کر دیا ان کا بدن کربلا کی سرزمین میں ہے اور سر اقدس لو کے لیزہ پہ سوار ہے کبھی کوفے میں کبھی شام میں پھر آیا جاتا ہے سیدو شودہ نے بازار شام میں قرآن کی درامت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اے ظالموں اے ستم رانوں تم ظلم و ستم کر کے ہمارے سر اور مدن میں جدائی کو ڈال سکتے ہو لیکن قرآن اور اہلِ بیت کو جدائی نہیں کر سکتے ہم پہ یوں بھی جنتے سے دو کے نیزہ پہ سوار ہوگے قرآن پڑھ کے دنیا کو بتائیں گے ہمارے دانے میں سج کہا تھا قرآن میرے اہلِ بیت کے ساتھ ہے اور میرے اہلِ بیت قرآن کے ساتھ ہیں تو لہٰذا قرآن کو سمجھنا ہے تو آلِ محمد کے دروازے پہ حاضر ہونا پڑے گا اسلام کو سمجھنا ہے تو حقیقی مسلمانوں کے دروازے پہ حاضر ہونا پڑے گا اگر مسلمان بند کے دینا مرنا سیکھنا ہے تو نبی اور آلِ نبی کے دڑے دعوت پہ حاضری دینی پڑے گی وہ بتائیں گے اسلام کیا ہے اور مسلمان بند کر جینے برنے کا طریقہ کیا ہے سلوات پڑھو آلِ محمد پر وہ ہیں حقیقی مسلمان اور وہ ہیں اسلام پھیلانے والے وہ ہیں اسلام کو جانے والے اسلام سکھانے والے اور لوگوں کو مسلمان بند کر جینے برنے کا طریقہ اس طریقہ کار بتانے والے تو آؤ اب سوال پیسہ ہوتا ہے اسلام کو ایک تھا بنانے والا خدا ہے تو ایک جس نبی پر جس قرآن میں اسلام ترج دیا وہ کتاب بھی ہے جبریل امیر جو وہ قرآن لے کر آیا کتاب لے کر آیا وہ جبریل بھی ہے جس پیغمبر خاتم کے قلب مبندس کے قرآن اترا وہ نبی خاتم بھی ہے بیچک نبی کے وزید آرہ ہیں قائد نظام بارا ہیں امام بارا ہیں پر دنیا جان بھی ہے یہ تعداد میں تو بارا ہیں پر بارا کا قول بھی ایک اور بارا کا بیر بھی ایک بارا شکل بھی ایک اور بارا کا علم بھی ہے اور ایک عمل بھی ہے تو پھر اس ایک اسلام کے تحطر اسلام کیوں بڑھ گئے یہ سیعہ اسلام یہ سنی اسلام یہ عبد بندی اسلام یہ برین بھی اسلام یہ قرحے دی اسلام یہ چکران بھی اسلام یہ حدیث کا اسلام یہ قرآن کا اسلام ایک اسلام یہ تحطر اسلام جو بج گئے یہ سوچنے وعنوں کے لئے نمہ فکریہ ہے حالا کہ سارے مسلمان دعا کرتے رضانہ پانچ غرض نماز پڑھتے ہیں الحم شریف پڑھتے ہیں اللہ کی مد سنا کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اہد نصورا جان اللہ نے سیدھ رابطہ دکھا ہمیں سیدھ رابطے پہ چلا پھر کیا وجہ ہے یہ سیدھ رابطوں کے جو چل رہے ہیں سوچا ہے سلوات پڑھو محمد وعال تو میان کروں گا اس اختلاف کے مجلوب بہت سارے ہیں ہمارے انی شیعہ علماء نے اس مجلوب بڑی کتابیں لکھی کچھ عربی میں ہیں کوئی فاردی میں ہیں کوئی اردو میں ہیں کوئی اگنیس میں بھی ہیں یہ امت کے اختلاف کے اسباب جا ہیں مجوہات جا ہیں اور اس کے اسباب جا ہیں میں کہتا مجوہات مجوہات چھوڑ چھوڑ گئے تھے لوگ کو لگ کا دامن چھوڑ دیا ویمبر اسلام اپنے بات قرآن سمجھ دین لینے اسلام لینے کے لیے جو دروازہ لکھا کے امت ہو گئے تھے دنیا نے وہ دروازہ بھولا دیا تن کے حقیقت میں یہ ہے کہ وہ دروازہ جلا دیا اگر دنیا بطور کے دروازے کو نہ بھول تھی حیدر قرآن اور ان کی اطراح سے اطہار کا دامن نہ چھوڑ تھی آج اسلام بھی بھولتا قرآن بھی بھولتا ترجمہ قرآن بھی بھولتا مسلمان و بات دیدہ بھی بھولتا عمر بھی بھولتا مرنا بھی بھولتا جینا بھی بھولتا یہ خالق نے سزا دی ہے کہ دنیا نے امت محمدیہ نے آل محمد کا دامن چھوڑ دیا اور ان کے دامن چھوڑ نے کا نتیجہ یہ ہے آج عقائد ہے تو مختلف آمان ہے تو مختلف لیڈر ہے تو مختلف امام ہے تو مختلف سکہ ہے تو مختلف تفیر ہے تو مختلف حدیث ہے تو مختلف اللہ دعائیں تو ماندے ہیں پر دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ جب تک علاج نہ دیا جائے خالق کسیت نہیں دیتا اور علاج تو دیا جائے اگر پرید نہ دیا جائے تو بھی مکمل سیت آثر نہیں ہوتی اس لیے اگر آج دنیا چاہتی ہے کہ ایک درابطے تک ہی ہو جائے اگر دنیا چاہتی ہے ایک اختلاف مٹ جائے اگر دنیا چاہتی ہے کہ امت محمدی یا بہدت کی لڑی میں پروڑ جائے تو میں آرد کروں گا سوائے اس کے کوئی چارے کار نہیں ہے کہ جو ہو چکا اس کو گھرا دیا جائے اور صدق دیا سے یہ ارادہ کر دیا جائے ہم جائے گے تو اہلی اور اہلی کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اگر مریں گے سلوات پڑے محمد وآل محمد نے بتایا پیغمبر اطرم کے بعد اس کا تینا اصول یہ ہے کہ تینا کا خالق مالق پالق صرف اللہ ہے اس کا کوئی شریعت نہیں سبحان اللہ قینات کا خالق صرف اللہ قینات کا خالق صرف اللہ اس کی ذات میں اس کے صفات میں اس کے کاموں میں اس کی عبادت میں کوئی نہ نبی شریعت ہے نہ بلی شریعت ہے نہ کوئی امام شریعت ہے اللہ شریعت سے پاد ہے اللہ شریعت سے پاد ہے اللہ شریعت سے پاد ہے آجوں سے پوچھو جب غمر غمر دا تیرام مانتے ہیں تو فورا ماجب تک قلبی کہیں لبی کنہ حمد لبی لا شریعت لگ لبی ان الحمد ون نیم لگ غل غل نا شریعت لگ نب لن حمد ون نیم ون نگ ون مر نا شریعت لگ لب ہر جو لگ 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 اسلام ہمارے دلوں میں ابھی ایمان داخلی نہیں ہوا زبان سے کچھ اور کہتے ہیں عمل سے کچھ اور کرتے ہیں وہاں اگر کھانے 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 کا تواف کر رہے ہیں تو اگر گھردے کا درد ہو جائے تو کہتے ہم تیر بجا کر کھانے شریف کا تواف کبر کا زیارت کریں گے اگر ہمارا دار ٹھیک ہو جائے اللہ تیر کا تواف کر رہے ہیں یہ مندق مار رہے کہ میرا درد گردہ ٹھیک ہو جائے میں جا کر خران پیر کے مزار کا تواف کر رہی یہ تو ہوئی ہے سرواد پڑھو محمد سرواد اللہ اللہ کرے ہماری لبیت اور یہ تلویت جو ہے وہ دن کی گہدانیوں سے رکھ لے اللہ کا کوئی شریف نہیں ہے لوگ کہتے تھے بہت سارے خدا ہیں اسلام نے کہ قول لا الہ ان اللہ تیروں کہ خدا ایک ہے نجات پا جاؤ گے لوگ نے تیر سو ساٹھ خدا مکہ 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 آنا کعبہ میں سجا رکھے تھے بنا رکھے تھے یہ لاتا ہے یہ منا آتا ہے یہ اوزا ہے یہ اولاد دیتا ہے یہ جیداد دیتا ہے یہ خدا بیواروں کو زیاد دیتا ہے یہ خدا ہواے چلاتا ہے یہ خدا بارش برزاتا ہے یہ خدا فصل پتاتا ہے اسلام نے کہ تین سو ساڑ باطل ہے نا الہ ان اللہ اے خدا ہے جو اولاد بھی دیتا ہے جو جیداد بھی دیتا ہے جو صیحت بھی دیتا ہے جو غرض بھی دیتا ہے جو حسط رز بھی دیتا ہے جو بھوک و پیاس بھی دیتا ہے جو شاہی بھی جو گدائی بھی دیتا ہے اس کا تین ات میں کوئی شریعت نہیں ہے سلوان پڑھو محمد وال محمد پڑھو افسوس سے کہنا پڑھتا ہے ادھر یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے تھا لیکن ادھر ہمارے بھائیوں نے کیا کہا ان کی اکثریت ہے یہ خلائے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم لینا ہے اللہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا جا ہے جو کچھ ہم لینا ہے لے لے محمد سے وہ کہتے اللہ پھوید لے کر بیٹھے باقی ہر شہر پیغمبر اکرم کی حوال کر دی جو کچھ ہم لینا ہے پیغمبر سے لے لے جہودیوں نے کہا خزیر سے لے لے حسانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ لے لے ہمارے بھائیوں نے کہا عبدال بادر گیلانی سے لے لے کسی نے کعدا کا بندن بشت دے دیں گے ہماری قوم آ کے دو ہاتھ پڑی فرمایا رضا خدا کی لی اللہ کے بلے میں رسائی کیا ہے خدا ساری خدا مولا علی کے دو چکا اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر جہنم میں جان ہے تو اللہ کے باق جاؤ ینت تشاؤ کہ مولا علی کے باق جاؤ اے اور اللہ کا مقابلہ کر کے اللہ کو موطل کر دیا اور حیثر قرار کو خدا اس باق مالک بنا دیا کیا اسی کا نام تو ہی رہے سو حضر ادھر کہتے لا الہ الا اللہ آدھ صحب اللہ برون کہاں کرتے تھے زبان کے لا الہ الا اللہ تے زبان اندر ہے کچھ اور صلاح زبان کے لا الہ تے دل کے اور صلاح جب تک دل اور زبان مطفد نہیں ہوگے اس مرد تک ایمان کی دولت آفر نہیں ہوگی اس رہی اللہ فرما سی کل اللہ خالق و کل شیع میرہ حبیب اعلان کر دو قرآن پڑھ رہا ہوں کہ ہر شیطہ خالق اللہ ہے حتی شیطان کو پیدا کیا امتحان کے لیے تو اللہ نے نبیوں ایمان کو پیدا کیا تو اللہ نے ساتھ مچھو پیدا کیے تو اللہ نے برگ جرد پیدا کیے تو اللہ نے جن وں انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ نے اللہ کا خالق ہونے میں کوئی شریع نہیں آئے اور پھر فرماتا ہے اللہ 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 خالق سم رضا کا دون جس کو میں اللہ پیدا کرتا ہوں اس کی روضی کا انتظام بھی میں کرتا ہوں آراب جاہلیت کے دور میں اپنے بچوں کو قدر کر دیتے تھے ہمیں روٹی نہیں گر رہی تو آنے والے بچے کہاں سے کھائیں گے تو اللہ فرماتے جہنوں سے خالق ہو جس نے بچوں کو پیدا کیا ہے روضی کا اقتدام بھی کوئی خالق اکبر کرے گا نہ تختلو اولاد کم خشیت ابلاء بھوک اور نم کی وجہ سے اولادوں کو فتر نہ کرو نہ تم ان کے خالق ہو نہ مالک ہو نہ پالک ہو جس اللہ نے تم اولاد بھی ہے اس اولاد کا خالق بھی اللہ اور مالک بھی اللہ اور مالک بھی اللہ ہے سلوا کرو محمد وآل اللہ خالق 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 یرد وکم من سوائ ون ارد قرآن سوار کرتے بندوں سے آیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان سے بارش پر ساتا ہے زمین سے فصل روگاتا ہے پھر تو بھارے دانوں سے امار کو مرتا ہے کوئی ہے میرے سوا جو آسمان سے بارش برگا کر زمین وں سے فصل روگا کر تو بھاری روحی بہ انتظام کرتا ہے یعنی کوئی نہیں ہے تو خالق بھی اللہ اور خالق بھی اللہ اور اس لئے فرماتے عبادت نہیں ہے اس لئے عبادت کرنی ہے تو یا معبودون میں صرف میری عبادت کرو کیونکہ میری علاوہ نہ کوئی قینات مسجود ہے کہ نہ قینات میں کوئی بھی سوا معبود ہے سجدہ کرنا ہے تو میری بات کو کرو عبادت کرنی ہے تو میری بات کی عبادت مجال آؤ لا الہ اللہ اس کے بات اللہ ہے کیسا کچھ لوگ نے کہا چودمی کے چاند کی طرح ہے جس چودمی کا چاند جمکتا ہے اس رہ خدا بھی جمکتا ہے بازوں نے کہا اللہ کے بان گمرانے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھنگوڑا چھتا ہے کہ اللہ جب پرسی پہ بیٹھتا ہے تو پرسی چیر چیر درسی ہے کہ اللہ کے کپڑے سب ریشب کے ہیں اللہ کو ایسا پڑایا جس طرح وہ خود پسند کرتے تھے ہمی ریشب کے کپڑے بھی ملے سونے کی گرسی بھی ہو چوبہ ٹان پہ جڑا کر بیٹھے اللہ نے جب سنا تو فرمید حبیب اعلان کر دو یہ تمہارے دماغوں کا دھڑا ہوا خدا ہے یہ تمہارا خالق خدا نہیں ہے کیونکہ تمہارا خالق کو ہے کہ لیسا کا بسل عشاء اس کی قینات میں کوئی اتصال نہیں ہے چاند ہے تو انہ کی اتنا مخلوب ہے ریشب ہے تو مردوں کے لیے حرام ہے سونا ہے تو مردوں کے لیے حرام ہے یہ تمہارے کبڑے رشم ہو یہ تمہیں مبارک یہ سونا تمہیں مبارک چاند کی روشنی تمہیں مبارک اللہ انکرام کی روما خالق بھی ہے مالک بھی ہے تو اللہ اپنی مخلوب جیسا نہیں ہو سکتا لا خبر بوزن لیل امسان اللہ کے مثال نبیہ کرو لیل دم اس رئی شئے اس کی قینات میں کوئی مثال نہیں ہے سلمات پڑو محمد 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 پر نبی باتوں سے بندے گھران جاتے ہیں کہ ایسی باتیں کیسے یاد رکھیں گے ایک بندے نے حضرت امام اگرہ پر ساد گر ساد کی جات مولا اللہ کے بارے میں کم مرکم وہ عقیدہ بتائیں جو رکھنا ضروری ہے جس کے بغیر بندہ خدا پرست نہیں ہو سکتا کہ شرط سے بھی بج جائیں کیونکہ شرط بہت بڑی نانت ہے امام نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کو کم قرین عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے اللہ موجود ہے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے پر ایسا ہے چوس جیسا کوئی اور نہیں ہے اگر یہ عقیدہ رکھو گے مسلمان بھی بان جاؤو گے موہد بھی بان جاؤو گے اگر کہو کہ خدا کوئی نہیں تو مرہد بن جاؤو گے کافر بن جاؤو گے زندیت بن جاؤو گے اور اگر کہو خدا تو ہے اور خلان نبی جیسا ہے یا خلان بھلی جیسا ہے یا خلان امام جیسا ہے تو پھر خشت بن جاؤو گے کہو خدا ہے اور ایسا ہے کہ جس جیسا کوئی اور نہیں ہے تو خدا خرق بن جاؤ گے خسل بار بن جاؤ گے ایسا بن جاؤ سلوات پڑھو محمد وآل محمد بار ہمارے جو مویدین ہیں ان کو یہی بتایا گیا تا چھو کان خانوں سے سنتے جاؤ کہ مو پہ سانے لگا حالا کہ خود خود ہی ہے خدا کی شان پیان کی ہے خود تنبیر لگنا چاہیے خلان تنبیر خلان خلان رسال 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 شان پوہیر بیان کی جائے تو کہنا نپڑے نار تقریر بلند کیا جائے شان رسال کا رب آئے تو نار رسال رگا جائے جب امامت کا ذکر خیر کی جائے تو نار بلائے تو امامت لگائے جائے تا کہ سمجھ بھی آ جائے کہ سننے مالے سمجھ دار بھی ہیں ہشیار بھی ہیں سمر دار بھی ہیں لہذا سمجھ 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 کان دو دو دی ہیں زبان ایک دی ہے اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ سننا زیادہ چاہیے یہ بولنا چھوڑا چاہیے سمجھ 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 ملے معافی تھا پیغمبر اسلام کا دنیا دی عقیدہ توحید ہے اور توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک خالق مغالق تو آدل نہ مانا جائے اللہ آدل ہے وہ ظالموں پہ ناند بھی اس کی عدانت کا تقاضہ ہے کہ نیکو کاروں کو جاگیر جنت ادا فرمائے گا بجکاروں کو جہنم کی حمالے کرے گا مرد میاں مل مصقال زر تر خیر رئی جا جو رائے کے دانے کے برا پر لے کی کرے گا اللہ اس کو عجر دے کے رہے گا جو رائے محمد محمد پار ایک مقضہ نماز نہیں پڑھتا یا پڑھتا تو ولد پڑھتا ہے ایک مقضہ روزہ نہیں رکھتا یا رکھتا تو ولد رکھتا ہے ایک مقضہ حج نہیں کرتا اگر کرتے تو ولد درتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے اس کا عدل ہے اگر معافی دے تو اس کا حضر ہے لیکن اگر بندہ بندے پر ضرب کریں کوئی کسی کو قکل کریں کوئی کسی کا مان پرائیں کوئی کسی کی عزت لوٹیں کوئی کسی کو تھپڑ ماریں کوئی کسی کو کسی کی سم کی عذیت پہنچائے تو قیامت والے دن جب تک مظلوم اپنے ظالم کو معافی نہیں دے گا خالق اکبر بھی کبھی ظالم کو معاف نہیں کرے گا اگر وہ معاف کر دے ظالم کو جنت میں بھی دے تو مظلوم کے دکھ و دردوں کا قواہ کون کر گا لہذا اللہ کی ماردہ میں دیر تو سمتی ہے پر امیر نہیں ہے یہ سو سو بندوں کے قاتل دند آتے پھر رہے ہیں اور کئی میں ازور تک دار پہ لٹک جاتے ہیں چور جار دند آ رہے ہیں مظلوم بچارے رو دھو رہے ہیں اللہ کی ماردہ میں سر نہیں ہو سکتا ارزیاء حکم ہے اگر کوئی بند ہے مومن کو قتل کرے کوئی کو بنا دے کوئی قاتل کی امیاد کرے تو خالق سب کو پکڑ دے خود ہے بند کے بند جہنم لٹکا دے گا اور کوئی فرما نہیں کرے گا یہ مقرور تو ایک تھا پر لاکھ کو خدا نے جہنم میں ڈال دیا کیونکہ وہ سارے قطر کی ساتھ میں شریف تھے تو مجرم ہے اس کو پنا دینے والا بھی مجرم ہے لاکر قرور نظیر ظلم فتر بسر جمع نار لہذا حق اللہ آدل معافی جرم ہے پر اللہ کے بندوں کا حق بند بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بند معاف نہیں کریں گے لہذا میرے بھائیو میرے دوست اور میرے بزرگو اگر کسی بندے سے زیاد کی ہے کسی کی حق طرف کی ہے تو شرقاؤ نہیں آج معافی مانگ رہا بہتر ہے کیا من کے دن قائدات کے سامنے معافی مانگو گے وہ زیاد زلط طبائع ہوگا کہ آج انہیلی راق میں جا کر معافی مانگ لی جائے تو یہ بہتر ہے آئے تو کسی کو کانو مان خبر نہیں ہوگی تو معافی مانگ لوگے وہ معافی دے دیں گے لیکن قیامت والے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا اس لی لبایت کے تر موجود ہے ایک روپیہ کسی کا کوئی دبا کے مر جائے تو قیامت والے دن اس کی ساتھ سو نمازوں کا سوا اس مضلوم کو دیا جائے گا جس کا ایک روپیہ آج دنیا میں دبا یا گیا تو ہم اتنے عمل کہاں سیڈائیں گے میں پیغمبر اکرم کے بعد ہجرت کی اکرس سال میں یعنی پیغمبر ہجرت کر کے جب آئے تو پچاس سال پورے گزر گئے اس کے بعد سید شودہ کا واقعہ شہاد کے شایع ان تمام واقعات میں سب پہلا ظلم جو آل محمد پہ دیا گیا وہ جناب بگول دنیا کا اصول ہے کہ کسی شہر میں کوئی غیب تئین بندہ مر جائے کوئی اللہ رافی مر جائے کوئی بغیر مر جائے کوئی تلاش مر جائے شاہر کے سردار اگر خود نہ جائے کو لوکروں کو بھیج کرتا جائے کرتے میں کہتو یہ رسول دو جہار کی شباہ تھی یہ رحمت اللہ ربی کی موت تھی ان کی آزاد تھی جناب بطور غم کی چڑائی کی شادر بیٹھی تھی کہ میرے باد کا قلب پڑھنے والے آئیں گے مجھے غاب کا فرصہ دیں گے میرے غم یاد در برابر کے شہید بنیں گے مجھے تسلیع دیں لیکن یہ تو قدی فہم ممان بھی نہیں گیا تھا کہ جب لوگ درواز پر آئے گی تو آگ و زکری لے پر آئے گی سنان کہ جب جاواز گوئی گر مال ہو گر سے باہر دگھ لو یا گر کو آگ نگا بھی جائے گی جب یہ بطور سے کانوں میں محبوظ آگ پہنچی تو جراد عبیر کو نہیں بیجا شہزادوں میں سے کسی شہزاد کو نہیں بیجا کسی شہزادی کو نہیں بیجا پری خرزہ چلی کو نہیں بیجا بی بی خود دروازے کے پیچھے آئے گی اور اعتر پر بھائیو آنے والوں گھر کو جلا دے گھم کیا دینے والوں اس گھر کو جلا ہوگی اس میں فاتھ مجھ زہر آ رہی تھی اس گھر کو آگ لگا ہوگی اس میں حضرت حسین رہتے ہیں آنے والے میں عط مجھ جو بھی ہو یا باہر نکل کے بیعت کرو یا پھر گھر کو باہر لگا بھی جائے گی خود کی سراغ پڑھتا ہے دروازہ کھولو بی بی دروازہ نہیں کھولتی جب تو تو میں نے ہوئی درہ دیر ہوئی میں سب مسائح پڑھنے کا آدھی نہیں میں سادہ تو حولید کے دنوں کو نہیں کو دکھانا جاتا اتنا اتنا ہوں گا ایسی ظالم نے ترہ دروازے کو دور سے دکھا دیا کھدر دروازہ گرا اتر دیار کی دردار میں تہمبر کی شادہ دی مکنون جب دروازہ دور سے گرا تو بی بی دیو آدھی آفز آئل یا سو مجی دی اے فز جل دی آؤ مجھ سینے سے لگا مجھے سہانا دو کہ ظالم نے میرا موس سے چہی رکھ گیا بی بی زمی سے گر گئی جنا بی فز آئی بی بی کا سر اپنے ظالم میں رکھا سینے سے رگایا بی بی کو سفر یا بی اور ظالم نے اسی پر اقتباع نہیں کیا اے در قرار کو بگنا پھر جگنا دربار کی خراب نے پڑھے جناب وضور کو جب ذرائع کھاتا ہوا جناب وضور پیچھے دوڑی فرمائی فرمائیو ایو اے نو دو پھر سرداج کو چھوڑ دو پھر حقر کے باب علی کو چھوڑ دو بگنا بگنا سر کے تاہر کھوڑ دو ہوئی ہے جناب وضور سر 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 وضور جیتے کر لیے اور فرمائیو اگر علی کی مرش یہ ہے کہ کچھ کے ظلم ہوتا رہے اور میں بکوا بھی نہ کروں تو میں سبر کروں گی میری کی خوصہ مدولی نہیں کر بھی اس پہ تینا کی آنسوں کی برد آئیں کہ جتنے جزائے آئیں اپنے سرکار کی حکم کی حکم مدولی کرنی جید نہیں آئے سبر کا دامر نہیں چھوڑنا چاہئے اور بے سبری کا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہئے اللہ لانت اللہ ہے اللہ لقوم ظالمین مصیح اللہ اللہ زیدہ ظالم ای